بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ روٹی رول پیزے کی بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسان بنتا ہے اور بہت ہی کم انگریڈنٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور مجھے اپنے اپینین دیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی روٹی رول پیزا میں تمام انگریڈنٹس گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بہت ہی مزیدار سا روٹی رول اپنے بچوں کو لیے بنا کے دے سکتے ہیں یا پلانچ میں بھی دے سکتے ہیں بچے بہت ہی خوشی سے کھائیں گے اور ہمیں اپنے بچوں کی صحت کے لیے گھر میں جو اور اگینک چیزیں ہوتے ہیں انہی سے ہی بنانا چاہیے تو چلیں ہم اپنی روٹی رول پیزے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں گندوں کی آٹے کی روٹی بنائی ہے پین کو گرمک کیا ہے تو اس میں میں نے روٹی بنا کر جائے ایک سائیڈ سے روٹی جب ہو گھڑے تو ہم اس کی سائیڈ کو چینچ کریں گے اور دونوں سائیڈوں سے ہم روٹی کو اچھی جب ہی طرح پکائیں گے سادہ روٹی پکائیں گے اس پر ہم گھی بغیرہ نہیں چاہیے یہاں پر ہماری روٹی پک چکیے ہم اس پر hingesے ہیں دوسری روٹی fruitsپمائن Gallaker چھوٹے 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 سے پیسیز کر لیں گے اور ان کو ہم فرائی کریں گے ہم چکن کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک یہ پینک سے بائٹ نہ ہو جائے اور ہم اس وقت تک مسلسل اس کو سٹیر فرائی کرتے رہیں گے چھوٹے 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 چھو مصالے چکن میں اچھی طرح مکس ہو جائیں کیونکہ ہم نے چکن کو میریٹنینٹ نہیں کیا تو اب ہم چکن کو کوک کرنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا ٹرماتر باری کاٹ کر ڈالیں گے اور ایک چھوٹا پیاز وہ بھی باری کاٹ کر ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم تقریباً تیس پینتی سیکنڈ کے لیے چکن کے ساتھ کوک کریں گے اس کو ہم اوور کوک نہیں کریں گے اور لاش پہ ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اور اس سب کچھ چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آف کریں گے اور یہ ہماری فیلنگ بلکل روٹی رول پیزے کے لیے تیار ہے یہ بہت ہی مزے کی فیلنگ بنی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں میں نے یہاں پر ایک روٹی لی ہے اور اس کے اوپر میں نے پیزا ساوس لگائی ہے آپ اس پر ٹوماتو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں میں نے پیزا ساوس لگائی ہے پیزا ساوس لگانے کے بعد جو ہم نے چکن اور ویجیٹیبل کوکک کیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک آلیو ایڈ کیے ہیں آپ بھی اس کے اوپر بلیک آلیو ایڈ کریں گرین ایڈ کریں یا جو بھی آپ کو سبزیاں پسند ہوں آپ وہ ایڈ کریں تھوڑی سی کیچپ ایڈ کریں اور پھر ہم روٹی کو سائڈوں سے فول کرتے ہوئے روٹی کو رول کی شکل دے لیں گے اسی طرح ہم دوسری روٹی کا رول بنائیں گے یہاں پر دونوں رول بن چکے ہیں اب ہم ایک رول کو سائٹ پے کریں گے اور دوسرے روٹی کے رول کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے دونوں روٹیوں کے رول کو ہم سیم سائز کا ہی کاٹ لیں گے اور پھر ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں ہم ان چھوٹے روٹیوں کے پیسیز کو ارینج کریں گے جو ہم نے رول بنایا ہے اس کو ارینج کریں گے آئی ہوگ کہ آپ کو یہ روٹی رول پیزا بہت پسند آئے گا اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا آپ کے گیسٹ آئیں تب بنائیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور سب بہت ہی شوق سے کھائیں گے اب ہم اس کے اوپر موزریلا چیز ایڈ کریں گے میں نے سلائس والی موزریلا چیز ایڈ کی ہے آپ دوسری گریٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چار سے پانچ ٹوماٹر کاٹ کر لگائے ہیں اور بلیک آلیب لگائے ہیں اور تھوڑا سا سبز دھنیا لگایا ہے اور اوپر میں نے کلونجی تھوڑی سی ایڈ کی ہے اور پھر ہم اس کو اوون میں دو منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ ہماری چیز جو ہے میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں فائنل ہماری جو ہے روٹی رول پیزا بن کر تیار ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لے کے تو اپنے فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے آپ اپینین دیں کہ آپ کو روٹی رول پیزے کی ریسپی کیسی لگی ہے یہ فل چیزی روٹی رول پیزا بنا ہے آپ روٹی رول پیزا بنا اور انجوائے کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ